خود نبی پاک علیہ السلام نہ رحمت والی بات سے راضی ہوتے تھے کوئی بندہ آکے کوئی اللہ کے کرم کی بات کرتا تو حضور خوش ہو جائے امام غزالی رحمت اللہ نے لکھا ہے ایک بددو آیات دیاتی سادہ بندہ اس سادے بندوں سے بھی پیار کر لینا چاہیے کبھی کبھی راضی کر جاتے ہیں کبھی کبھی نا کوئی ایسی بات کر جاتے ہیں کوئی ایسا جملہ کہا جاتے ہیں دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے سادہ بندہ ہوتا ہے اسے لفظوں کے ہو جو ہم کا پتہ نہیں ہوتا اسے نہیں پتہ ہوتا کہ جملہ سکیل ہے کہ لطیف ہے اسے نہیں پتہ ہوتا کہ یہ بات کتنے جملوں میں بند کرنی تھی کتنی کہنی تھی کس طرح کہنی تھی لیکن اندر خلوص ہوتا ہے نا تو کبھی کبھی سادی بات کے اندر بھی بڑی کیفیت ہو جاتی اور سرور آ جاتا ہے اس لیے بہت زیادہ کسی نے کہا تھا کہ لفظ تاثیر سے بنتے ہیں تلفظ سے نہیں اگرچہ تلفظ بھی ٹھیک ہونا چاہیے پر لفظ تاثیر سے بنتے ہیں تلفظ سے نہیں اہل دل آج بھی ہے اہل زبان سے آگے امام غزالی فرماتے ہیں بددو تھا سادہ بندہ تھا نبی پاک کی بارگاہ میں آیا اچانک سلام لیے اور پتہ کیا کہتا ہے کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دنی صاحب کس میں لینا ہے تو محبوب کریب نے نظر مبارک اٹھائی اور زیرے لب حضور بھی مسکرائے فرمایا صاحب اللہ تعالی نے لینا ہے تو اس نے کندے پہ چادر رکھی اور مسکرانے لگا تو حضور فرمانے لگے تن کی مسکرہ رہا ہے کہنے لگے یا رسول اللہ پھر خیر ہے اگر اللہ نے لینا ہے تو محبوب فرمانے لگے کیا معنی ہے کہنے لگے محبوب کریم جب غالب آتا ہے تو پھر معافی کرتا ہے کریم جب غالب آتا ہے اس نے جب غالب آنا ہے کسی بزرگ سے کسی نے کہا تھا بطور مثال پوچھتا ہوں اگر آپ کا عساب قیامت کے جن آپ کے ماں باپ کے ذمہ رکھا جائے تو بزرگ کہنے لگے نہیں نہیں رب بھی ٹھیک ہے میرا مالک ماں باپ سے زیادہ پیار کرتا کریم جب غالی باتا ہے تو وہ کرم ہی کرتا ہے اس شخص نے یہ بات کی تو رسول پاک علیہ السلام سے بات کر کے وہ چلا گیا حضور فرمانے لگے دیکھو بندہ سادہ تھا بات کتنی گہری کر گیا کتنی ٹھیک کر گیا ہے کیا کمال کر گیا یہ شخص اس نے کہا کریم جب غالی باتا ہے کریم جب غالی باتا ہے عدل کرے تے تھر تھر کم بند یہ سچی گلت ہے جو عدل کرے تے پھر یہ جو تھر تھر ہے نا اس میں بڑا خوف ہے اس کو سمجھے عدل کرے تے تھر تھر کم بند کون اچیاں شانہ والے جے تو فضل کرے تے جے تو پھر تھر تھر گیا عدل کرے تے تھر تھر کم بند اچیاں شانہ والے تجھے تو فضل کرے تے پھر بخش جامر میرے جے مو کالے پھر تو کرم ہو جائے پھر تو فضل ہو جائے پھر تو عطا ہو جائے بات امید کی بات کرم کی بات اس کے فضل کی بات اس کی رحمت کی میرے رسول پاک علیکس سلام فرماتے خیامت بلے دل اللہ تعالیٰ بندے پر اپنی رحمت کی چادر ڈالے گا جو اس کی شان کلائے گا ماں نہیں بات کرتی کبھی بیٹے کو گود میں چھپا کے چھوٹے بچے کو کہا اللہ تعالیٰ بندے بلا مثال و بلا تشبیح صرف سمجھانے کے لئے ارز کرن جو اللہ کی شان کلائے گا چادر ڈال کے نا اللہ بندے پر چادر بندے تو بات کرتے ہیں تو اعلانیہ کرتے ہیں تو رب چادر ڈال کے نا کرن کی تو پوچھے گا فلانا گناہ کیا تھا اللہ میں بھول گیا ہو گئی غلط اے فلانا بھی کیا تھا مالک بھول جو گیا تھا ہو گئی نگتائی بندہ جو ہو بھول گیا تھا نفس غالی با گیا تھا اور یہ بھی کی تھی اللہ میں میں بھول گیا تھا رب کریم فرمائے گا گناہ گنوا لیے اطراف کرا لیا اب اللہ فرمائے گا جا میں نے تیرے سارے معاف کی اللہ اللہ